موسیقی جب پاکستان میں پاکستان کے آئین کے مطابق سود کو حلال قرار دیا جا رہا ہو جائز قرار دیا جا رہا ہو میرے ملک کے حکمران وہ سود پر ملنے والے قرضوں کے اوپر خوش ہوتے ہوں اور اس سودی قرضے کا نام وہ پاکستانی پیکج رکھتے ہوں کہ ہمیں پیکج مل گیا ہے پھر اللہ کی لانت ان کے اوپر ضرور برسے گی اس لیے کہ یہ وہ گلاہ ہیں یہ وہ گناہ ہے یہ وہ جرم ہے کہ جس جرم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہو سودی معاملات کرتا ہو گویا کہ اس کا خدا کے ساتھ براہ راس مقابلہ ہے کہ اللہ کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا تم نے اعلان جنگ کیا کس کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ نہیں تمہارا اعلان جنگ براہ راس رب العالمین کے ساتھ ہے پھر تم جتنا بھی چاہلو کہ ہماری حکومت میں خوشحالی آجائے ہمارے دور حکومت کے اندر میرا ملک خوشحال ہو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں تمہاری حکومت ہوگی تمہارا دور حکومت ہوگا اللہ تمہیں رسوہ اور ضلیل کر کے ہمیشہ کی طرح لٹائے گا واپس میں کسی ایک جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہا کسی ایک جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہا میری مراد میری مراد یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں جن کو حکومتیں مل چکی ہیں یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا اپنا دور حکومت گزارنے کے بعد وہ تو غلام ہیں کہ وہ تو دیتا ہے قرضہ اور آئی ایم ایف کبھی نہیں چاہتا کہ جس کو ہم نے قرضہ دیا وہ ہمیں سود سمیت واپس لٹا دے کبھی نہیں چاہے گا وہ تو یہ چاہتا ہے یہ قرضے کے اندر قرضہ ہو یہ قرضے میں گلتے چلے جائیں پھر جو ہمارے مطالباتوں ہوں گے ان مطالبات کے مطابق یہ حکومت یہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے پابند ہوگی خواہ وہ پیٹرول کو مہنگا کرنے کی شکل ہو خواہ وہ بجلی کو مہنگا کرنے کی شکل ہو خواہ وہ اسلام کے مخالف بلوں کو پاس کروانے کی شکیں کیوں نہ ہوں اس لیے سن آج کا رونا میں تو آج ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا سالانہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام آ رہا ہے لیکن کیا کریں کہ یہ ان کی قربانیوں کا انہوں نے اتنا مزحقہ اڑایا اتنا مزحق اڑایا کہ لو بابو مایو تم ہی وہ سفید ریش ہمارے سامنے آج زندہ کھڑے ہو تم نے ہی وہ قربانیاں دی تھی اپنی ماں باپ کی عزتوں کو اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو دو پر لگایا تھا اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی تھی ایک نہیں دس نہیں سینگڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو کر اس ملک کو حاصل کیے تھے لیکن آج تم نے جو قربانیاں دی تھی ہم نے ان قربانیوں کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے پہلے آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ ہماری قربانیوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے کبھی کوئی بل کبھی کوئی بل تم چاہتے چاہ ہو ہمارے سے اس ملک کے اندر تم ہمیں ازادانہ طور پر رہنے دیتے ہو یا نہیں دیتے اور بل کیا پاس ہوا ہے جو مخنص مورتیں خواجہ سرا کہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے گورمنٹ نے گورمنٹ نے کہا صرف ایک بابر آوان پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم ایم نے اس نے سب سے پہلے دو ہزار ستنہ میں یہ بل پیش کیا اس کے بعد یہ بل شیری مزاری نے پیش کیا اور آپ کی نون لیگ نے اس کو پاس کیا آپ کی نون لیگ نے اس کو پاس کیا میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں میرے سامنے میری جماعت کی یہ میری سامنے میری جماعت کی یہ ساری چیزیں ہوں کہ جن کو میں نے منتخب کیا ہے آج وہ کیا کارستانیاں کھیل رہے ہیں آج ان کی ان کے کیے اٹھائے جانے والے اقتامات میری نظروں کے سامنے تو ہوں بل کیا پیش ہوتا ہے کہ جی خاجہ سراؤں کو حقوق ادا کیے جائے ان کے حقوق ادا کیے جائے جس کو ٹرانس جینڈر ایکٹ کا نام دیا گیا ٹرانس جینڈر ایکٹ یعنی اس کی زمن میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ قانون آئین بن گیا سینڈر سے بھی منظور ہو گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن آپ کے علاقوں کے اندر لیواتت اتنی عام ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی آپ کے پاکستان میں لیسبین سسٹم لڑکی سیکس کرے گی لڑکی کے ساتھ لڑکے سیکس کریں گے لڑکوں کے ساتھ وہ سسٹم اتنا عام ہونے والا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں یہ جو بل اتنا خطرناک وحشتناک جو تاریخ کے اندر کبھی ایسا بل پیش نہیں ہوا وہ خدا کے بندوں وہ تاریخ پڑھو تو سہی گومِ لوت کو اللہ نے کتنے عذاب ڈالے ایک عذاب فرشتے کی چیخ پھر عذاب ڈالا ان کے جس ان کے زمین کے جس خطے میں وہ آباد تھی اس خطے کو زمین سے اٹھایا آسمانوں سے پتھر کی بارش آسمانوں سے آگ کی بارش پھر اس زمین کے خطے کو پلٹ کر اس کو فرشتوں کے ذریعے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا کیا کیا ایک جرم کی پاداش میں قومِ لوت کا جو ستیہ ناس ہوا تھا قومِ لوت کو جو عذاب دیا گیا تھا تاریخ کے اندر کبھی ایسا عذاب اتنا خدرناک عذاب اور اتنا شدید عذاب کسی قوم کو نہیں دیا گیا جو قومِ لوت کو دیا گیا تھا تو تمہارے سامنے قومِ لوت کے عذاب نہیں ہے کہ جو تم اس لبادت جیسے سنگین جرم کو جائز طریقے کے ساتھ آئین کے مطابق اس کو تم شروع کرنا چاہ رہے ہو اور پاکستان میں شروع کروانا چاہ رہے ہو ایک عورت بل پیش کر رہی ہے ایک ایمینے بل پیش کر رہا ہے اور اس کی تائید پپلز بارڈی بھی کر رہی ہے اس کی تائید نون لیگ بھی کر رہی ہے اس کی تائید تحریک انصاف بھی کر رہی ہے ویسے تو ان کا اٹ کتے کا ویر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹنا نہیں چاہتے لیکن جب اسلام کے خلاف کوئی بھی بل پیش ہوتا ہے اس بل کے اندر اس بل کے اس بل کی حمایت میں یہ تینوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نہ ان کو مذہب یاد رہتا ہے نہ ان کو اسلام یاد رہتا ہے نہ ان کو شریعت کی کوئی پاسداری یاد رہتی ہے یہ وہاں ہمیں اس جگہ لٹا دیتے ہیں کہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اس لیے یہ منتخب شدہ نمائندے یہ دو سے تین ہزار ہیں خدا غارت کرے ان تمام نمائندوں کو میری دعا ہے آپ آمین کہیں کہ وہ نون لیگ کے ہوں وہ بیبلز پارٹی کے ہوں وہ تحریک انصاف کے ہوں وہ کسی مذہبی سیاسی جماعت کے ہوں وہ کسی بھی جماعت کے ہوں اللہ خارت اور تباہ و برباد کرے ہر اس بندے کو جس نے اس بیل کی تائد کی جس نے یہ بیل پیش کیا جس نے یہ بیل منظور کیا جو اس بیل کے پیش ہونے پر خاموش رہا سب پر لانت ہو ہمارے طرف سے موسیقی موسیقی